حیمت جرعہ تو حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات سحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو نالج سے بھری بھی ہوتی ہیں زمینی ستح پر صحافتی ستح پر اور عدد کے ستح پر بہت نمائی کام کیے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو جانتے نہیں ہیں ان میں سے ایک نام اس وقت آتا ہے محمد یوسف رحیم بیدری سالہ وغیرہ اگر پڑھنے کا اور اردو صفحات پڑھنے کا آپ کا اگر عادت ہے تو اس میں یہ نام آپ کو ملے گا بیدر سے تعلق رکھتے ہیں شاعر ہیں ہشتم جماعت سے شاعری کا آغاز کیا اور اس کے بعد استاد بھی رہے یعنی دوہزار تین سے استاد کی زیر پرستی جو ہے وہ کلام کہنے لگے تھے اور بھی بہت ساری چیزیں نصر میں ہو یا پھر جو ہے شاعری میں پچیس کتابوں کے مصنف بھی ہیں آپ اندازہ لگاتے ہیں پچیس کتابیں لکھنا کوئی معاملی بات نہیں ہے اور پیشہ ہے صحافت سابق میں سالار کے ریپورٹر رہے ہیں سینئر ریپورٹر رہے ہیں بیدر سے اور مختلف حیدراباد اور کرناٹک کے جو سرحدی علاقہ ہے وہاں کے حالات سے مسلمانوں کے حالات سے سیاست سے حالات سے جو ہے بہت اچھی طرح واقف ہے آج ہمارا اہم ترین موضوع گفتگو بھی وہی رہے گا تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ادارہ عدب اسلامی ہند کرناٹک کی ریاستی نائب صدر بھی ہیں بہت سارے عہدیں آپ کہاں تک گناہیں لمبا وقت چلے گا لیکن ہم بات کریں گے آج سب سے پہلے مختصر اردو عدب کی سلسلے میں آپ گفتگو کیجئے گا پھر ہم لوگ سیاست کی جانے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آلی جناب انصر عزیز ندوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے یہاں نعمت غیر مترقبہ کی طرح مجھے بلا لیا ورنہ ریاست میں کبھی میں اپنی ریاست کے اپنے افراد سے اور عدبی حضرات سے کبھی یوں رو برو نہیں ہوا ایک موقع ہے جو اللہ تعالی نے مولانا کے توسط سے مجھے دیا ہے رہ گئی بات سوال ہے کہ اردو عدب سے متعلق کچھ باتیں ہم نے جب شور میں آئے تو ہم نے اردو ہی کو دیکھا عدب کو دیکھا اور آج تک عدب ہی کی باتیں علاقہ حضراباد کرناٹک جو آج کر کلیان کرناٹک کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر ہم نے سنی ہے یہ الگ بات ہے کہ دکن کا علاقہ ہے دکنی بولی جاتی ہے اس میں بھی ایک لطف ہے اور وہاں سلیمان خطیب جیسا دکن کا بڑا شاعر ہمارے ہی ظلے سے رہا ہے اس کے باوجود بھی چونکہ علمین تحریک شروع ہو چکی تھی وہاں پر عربی مدرسے تو تھے نہیں اردو ہی کے مدرسے تھے ان مدرسوں کے درمیان میں علمین تحریک وہاں پہنچی تو بڑا اہم جی زمانے میں اسی کے بعد کی بات ہے ستر میں تو وہ آیا تب اردو زبان سے تعلیم حاصل کرنے کو بڑا عزاز سمجھا جاتا تھا اور اخلاقیات کے لیے بچے کے مستقبل کے لیے اس کی آخرت کے لیے اردو زبان پڑھنا اردو سے وابستہ ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا تھا آج وہ صورتحال شاید نہ ہو لیکن آج بھی اردو ہی کا سکہ چلتا ہے اردو عدب ہی کی باتیں وہاں ہوتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ نسل گزر گئی حال ہی میں چار چار سے پانچ شورا کے گزر جانے کے بعد بیدر مستخر کی اور بیدر زلے کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی نسل کو عدب کا شوق دے زوق دے اور اس میں اضافہ ہوں اردو کے بارے میں مولانا ایوب اسلاحی نے کہا تھا اردو عدب کے بارے میں سعودی عرب میں آن سے تیس سال پہلے جب ہم وہاں تھے تو انہوں نے کہا تھا یوسف رحیم عدب تو ایک دریہ ہے ایک سمندر ہے سمندر کہا تھا تو عدب تو ایک سمندر ہے کتنی عمریں لگاؤگے اس عدب کو حاصل کرنے کے لئے تو تب مجھے احساس ہوا تھا کہ مولانا خیر عمر کم ہے زیادہ مذہبیات کی طرف توجہ دینی چاہیے عدب پہ بھی توجہ دی جائے لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ ہم اپنے جو فریضہ منصبی ہے اس کو بھول جائے خدا اور رسول کو بھول جائے خیر وہ باتیں بھی نہیں ہیں اب شرعہ اکرام جی زمانے میں بہت زیادہ ان کا ویلو ڈاؤن تھا شاعر کا مطلب ہوا کرتا تھا کہ وہ کچھ بھکمری کا شکار ہوتا ہے یا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہے اب اسی صورتحال نہیں ہے شاعر بھی زمانی کے رفتار کے ساتھ چل رہا ہے اردو کا شاعر اور پہلے کی باتیں تو میں نہیں جانتا لیکن اتنا کہا جاتا ہے کہ شاعر اسے کہتے ہیں جو کہتے ہی شیر کہتے ہیں ارے جناب آئیے ایک شیر ارج کیا ہے تازہ ہوا ہے اب ایسے کوئی شاعر نہیں ہے جو آپ کو شیر سناتے بیٹھے ہیں صورتحال یہ ہے کہ بڑا کہنا پڑتا ہے کہ کچھ تازہ کلام سنائیے شیر سنائیے یا آپ کا پسند کا سنائیے ٹھیک ہے غالب کا سنائیے میر کا سنائیے تو تب کہیں جا کے وہ راضی ہوتا ہے شیر سناتا ہے تو عدب کے بغیر تو نہ زندگی ہے نہ عبادت ہے عبادت کے لئے بھی عدب سکھایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے کس طرح عدب کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کس طریقے سے احترام اور اس حضور میں حاضری کے لئے یا ان کا نام لینے کے لئے جو عدب سکھایا گیا وہ سبھی کو پتا ہے لیکن معاشرہ معاشرہ یہ ہے کہ آج اری یہ تو عدب کے آدمی ہیں اور ہاں سے دیتا ہے یہ معاشرے کی دو رنگی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عدب کا آدمی ہے اور دوسری طرف اس طرح کہہ کر اس کو پھبتی کستے ہیں اسے ہاشیے پر لگا دیتا ہے اس سے باز آنا چاہیے اگر واقع عدب ہے اور ہمارے معاشرے میں ہیں ایک عدب وہ ہے جو ماضی میں تھا ایک عدب واقع ہے اگر معاشرے میں ہے زندہ عدب ہے اور آپ اس کا احترام کرتے ہیں احترام کیجئے نا کہیے کہ بڑی چیز ہے اللہ نے دے رکھا ہے اپنی نعمتیں نعمتوں سے جب اللہ نے سب کو عطا کیا نوازا تو ان کو عدب کی نعمتیں مل گئیں ہم کچھ اور فیلڈ میں آگئے معاشیات کے فیلڈ میں آگئے سیاسیات کے فیلڈ میں آگئے لیکن ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے صورتحال پہلے کے مخابلے میں کچھ بدل یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک شاعر عمر بھر کی جو اس کی کمائی ہوتی تھی شیر کہنے کی وہ جمع نہیں کر پاتا تھا ایک مجمع کلام اس کا منظر عام پہ نہیں آتا تھا مر جاتا تھا بعد از مرگ اس کے مجمع کلام شائع ہوا کرتے تھے تو اب تو ایسی صورتحال نہیں ہے ہما شما بھی ہمارے جیسے لوگ بھی کچھ کتابیں شائع کر لیتے ہیں ہماری خود چھے کتابیں شائعری پر ہیں یعنی میری شائعری ہے چھے مجمع ہیں لیکن اس چیز کو ہم محسوس کریں کہ کرناٹک میں ہم رہتے ہیں یہاں کرناٹک دوسری اخوام کے ساتھ رہتے ہیں برادران وطن کے ساتھ رہتے ہیں لنگائے کے ساتھ رہتے ہیں اور دلیتوں کے ساتھ رہتے ہیں اور بھی دوسری اخوام کے ساتھ رہتے ہیں اتنی زیادہ ان کے پاس عدب کی اہمیت ہے کہ انہوں نے بارویں شتاب دی بارویں صدی اسوی کے بسونہ کے عدب کو دھون نکالا اور اس کو اس عدب کو مذہب کا درجہ دے دیا تو ہم اس خوم کے ساتھ رہتے ہیں اور آٹھ گیانپیٹ ایوارڈیافتہ ہمارے پاس جو کرناٹک میں ہماری ریاستی زبان کرناڑا کے گیانپیٹ ایوارڈیافتہ جو مصنفین ہیں ڈرامانگار ہیں اور شائر ہیں دارہ بندرے ہوں یا کوئمپو ہوں یا ہمارے حلال میں جو انتخال کر گیا ہمارے گریش کرناڑ ہوں یا دوسرے ہوں تو یہ ان لوگوں کا حال ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں وہ خواب پوری کی پوری عدب کا کتنا خیال رکھتی ہے اور ایک ہم ہے جو بھی شائر عدیب تھا ٹھیک ہے واجبی آدمی ہے ایسے کہ واجبی آدمی ہے کوئی معاشرے میں اس کا سماج میں وہ احمیت نہیں وہ نہیں جو پہلے تھی نہیں پہلے شائر دیدہ بینائے خام ہوا کرتا تھا اب شائر اچھا انہوں شیئر کرتا اچھا شیئر کہتا ہے ٹھیک کوئی بات تو پھر کیا کہنا چاہیے تو اب مارکٹ ہم دیکھا جائے تو مارکٹ ہے انگریزی سکول چلانے والوں کی کالج چلانے والوں کی دنیا دکھانے والوں کی مارکٹ ہے چونکہ صحافی ہوں تو اس لحاظ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہمارے علاقے میں کلیان کرنا ٹک میں بھی الحمدللہ عربی مدارس ہیں اور لوگوں کو بڑا زوخ ہے کہ ہمارے بچے دین سے وابستہ رہے ہیں خود میرا چھوٹا بیٹا حفظ کر رہا ہے الحمدللہ ابھی تو یہ سبی کے جذبے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے مذہب کو حاصل کریں لیکن عربی مدارس کی جو صورتحال ہے کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی انگریزی میڈیم انہوں نے اختیار کر رکھا ہے ان کا میل جو انگریزی سے ہو گیا ہے اردو پڑھائی نہیں جاتی کہا تو جاتا ہے نہیں نہیں ہم اردو بھی پڑھاتے ہیں کھر مجھے یقین ہے سمجھاتے بھی آپ اردو ہی میں ہوں گے چونکہ اردو سپیکنگ لوگ ہیں لیکن یہ جو کہنا یہ بھی تو درست نہیں ہے نا کہ بھی آپ عربی پڑھا رہے ہیں اب چونکہ آپ کو بھی مخابلہ درپیش ہے انگریزی سکولوں سے تو ہمارے پاس بھی انگریزی میڈیم یا ہم انگریزی بھی پڑھاتے ہیں آپ کے بچے کو عالم بھی بنائیں گے فاضلی بھی بنائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی ہم پڑھاتے ہیں یہ کتنا درست ہے میں سمجھ نہیں پایا ہوں آج کل جو ہے مدارس پر جو عملے ہو رہے ہیں وہ اسی چیز کو لے کر کے ہو رہے ہیں کہ جو یہاں پر صرف مذہبی افراد کو بنایا جا رہا ہے وہ ایک مدارس کے لوگوں کے اپنی ایک الگ یہ ہے ویرکیف میں اب آپ کے پاس بیدر کی کچھ سیاست سمجھیں بیدر میں مسلمانوں نے صرف ابھی تک ایک ہی مسلمان سے جڑے ہوئے ہیں یا ملے سے وہ بیدر کے حد تک کتنا کام کیے ہیں آپ وہاں کتنا اتفاق رکھتے ہیں یا میم کا بھی وہاں دب دبا ہے میں نے سنا ہے کیا صورتحال ہے آپ کے بیدر کی آپ کی لکھتے بھی رہتے ہیں نا اس لئے میں جی جی اگر سلیخے سے لڑا جائے الیکشن اور کچھ کچھ اس طرح کی سٹریٹیجی ہو کہ ہم خدمت کریں گے ملک کی سبھی طبخات کی پھر اپنی ترجیحات یہ ہوں ملک ہو طبخات ہوں دیگر اس کے بعد ہم اپنی کریں چراغ لگائیں آپ ملک میں اس کے بعد ہمارے برادران وطن میں اس کے بعد گھر میں اگر چراغ لگائیں تو ہم وہاں تین اسمبلی نشستیں جیت سکتے ہیں جبکہ چھے ہیں زلا بیدر میں چھے اسمبلی نشستیں جس میں سے تین جیت سکتے ہیں ایک بیدر کی جو کبھی ہارتے ہیں کبھی جیت جاتے ہیں کون عبد الرحیم بیدر جی کبھی ہارتے ہیں کبھی جیت بیدر شمال جس کا نام ہی بیدر ہے بیدر اسمبلی حلقہ شمال بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اپنی شناخت کے لیے وہاں آپ یہ حالیہ کون نے ملے ہیں رحیم خان صاحب نے ملے ہیں ایک سابق وزیر جناب رحیم خان نے ملے ہیں دوسرا اسی کے لگا ہوا اسی سے سٹا ہوا کہنا چاہیے جو اسمبلی حلقہ ہے بیدر جنوب جس سے جنتہ دلیس کے بندپا خاصی پور آتے ہیں وہ نشیست جیتی جا سکتی ہے تیسرا خومن آباد کی وہ نشیست جو سابق میں محراج الدین پٹیل صاحب نے جیتی تھی جنتہ دلیس کے جو ریاستی صدر بھی رہے اور سابق وزیر بھی رہے یہ تین نشیستیں کسی بھی حوالے سے مسلمان جی سکتا ہے اس کے لیے اسٹریٹیجی بنائی جائے یہی ہونی چاہیے ملک برادران وطن دوسرے طبخات کو ہم اپنی سیٹ سے فیدہ پہنچائیں اس کے بعد ہم ہمارے لئے دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ جب کبھی نام آتا ہے مسلمان تو پھر ہم اپنا ہی دیکھنے لگتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا ساری ہندوستان میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ہمارے اوٹ مسلم اوٹ ویسے ہی وہیں پہ اوٹ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جس میں سیکلر اوٹ بھی شامل ہیں تو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ رحیم خان صاحب جو بیدر اسمبلی حلقے کے رکنے اسمبلی ہیں تین دفعہ جیتے ہیں وہ بلکہ اس بیدر زلے میں چار ایسے نشستیں ہیں جو تین اور تین سے زائد بار جیتی گئی ہیں جو اب ہمارے میلے ہیں پربو چوہان صاحب وہ بھی تین دفعہ جیت چکے ہیں کے پی سی سی کارجائے دھکش جو ہیں کارگزار صدر جناب ایشور کھنڑرے بھی تین دفعہ جیت چکے ہیں انہر جب آتے ہیں رحیم خان صاحب بھی تین دفعہ جیت چکے ہیں جب مہمناباد آتے ہیں تو وہ البتہ چار دفعہ ان کا وہ جیت چکے ہیں ان کا زیادہ ہے پٹیل صاحب کا راہ شکر پاٹیل صاحب کا تو یہ بیدر کی موجودہ جو صورتحال ہے یا یہ کہنا چاہیے کہ رحیم خان صاحب آہ الہاج خمر الاسلام صاحب کے انتخال کے بعد جی علاقہ کلیان کرناٹک سے کلیان کرناٹک کے سب سے طاقتور اچھا اچھا مسلم مسلم لیڈر بن گئے یمیلے ہیں رکن اسمبلی ہیں ان کے مخابلے میں کوئی نہیں ہے اب رہ گئی پرسنلی وہ کس طریقے سے وہاں کے مسائل کو حل کرتے ہیں وہ تو آپ بھی جانتے ہیں بلکہ ہم نے خود یہاں سے سنا بہت سے یہاں کہ صحافیوں نے ہم سے بہت سے نہیں دو تین صحافیوں نے کہا مسلم صحافیوں نے کہ بھئی وہ کیسے ہیں رحیم خان صاحب تو ہم نے کہا بھئی جو آپ کو نظر آیا ویسی ایسے وہاں وہاں پہ وہیسے ہو ویسے ہوتا ہے وہی انداز ہوتا ہے بات کرنے کا کیا کہا جا سکتا ہے رہ گئی ترقیاتی کام ہوئے ہیں کیا نہیں یہ ان کے دور میں ترقیاتی کاموں کی بات یہ ہے کہ ہوئے ہیں ایسے نہیں کہ نہیں ہوئے ہیں یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کوئی کام نہیں ہوا ہے کام ہوا ہے اب انہوں نے اپنے انداز میں کیا ہے رحیم خان صاحب نے کچھ کام بگڑے بھی ہیں جس کا جس سے نقصان بھی ہوا ہے ملت اسلامیہ کو وہاں کے مسلمانوں کو لیکن ان پر جو اعظام ہیں وہ یہ ہے اہلیان بیدر کی جانب سے کہ وہ مسلمانوں کا کام نہیں کرتے ہیں لنگائت تبخے کے اور دیگر تبخات کا کام کرتے ہیں خاص طور پر لنگائت تبخے کی شکایت آتی ہے ہم تک صاحب ہی ہیں اس لحاظ سے کہ جو تبخہ آپ کو ووٹ نہیں دیتا آپ اس کا کام نہ کھیجی ہم ایسے نہیں کہہ رہے ہیں مسلمان کہتا ہے وہاں کہ بھئی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کا کام مت کیجے آپ سب ہی کے ملے ہیں لیکن سب سے زیادہ کام ان کا کرتے ہیں ہم کو تھوڑا سا کم ترجی دیں ترجی حائق نہیں بلکہ مسلمانوں کا شکوائی ہے کہ بھئی ان سے تمہیں اوٹ لے ہی لوں گا اور کون ہے میرے علاوہ کس کو دیں گے آپ اوٹ جانے کے لئے دوسرا راستہ ہی نہیں ہے راستہ ہی نہیں ہے ان کا کام کروں نہ کروں دیں گے دینا ہی ہے مجھے ہی دینا ہے یہ سوچ وہ آئے برابر بولتے بھی ہے اس میں کیا ہے وہ سیدھر سادھے آدمی ہے اگر ان سے پوچھ لے مجھے ہی اوٹ دینا ہے میرے علاوہ کوئی ہے نہیں تو خلا تو ہے خلا چونکہ ہے تو اسے لئے لطف نہیں ہے ورنہ لیڈرشپ بھی نہیں آتی ہے کامپیٹیشن جہاں ہوتا ہے دوسرا کامپیٹیٹر بھی نہیں ہے نہیں ہے اگر کوئی ہو تو پھر وہاں پر کرنے میں یا اوٹ کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے میں لطف آئے گا کہ بھئی ہم بھی اس جمہوریت میں جمہوری سسٹم میں ایک اختیار میں آنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو کانگریس سے جیڈی ایس سے وہاں پر ان کے مقابلے میں جو بیدر آپ نے کہا سٹی جو کہا ہے ان کے مقابلے میں جیڈی ایس سے بھی مسلمان ہیں یا جنتہ دل ایس بیدر بیدر میں جنتہ دلی ایس کا اوٹ نہیں ہے بیدر میں نہیں اتنا وہاں پھر ایسان نہیں جو کہ کرناطک میں ہے یہ نہیں کہ جیڈی ایس کا کچھ نہیں نہیں ہے رہا ہے میں بتاؤں گا آپ کو پہلے گروپہ دپا ناگمار پلی ہوا کرتے تھے منسٹر بھی تھے تو جنتہ دل ہی کی تھے اور عورات سے جیت کراتے تھے ہمارا جہاں سے اب پربو چوہان ہے عورات سے جیت کراتے تھے پھر وہ وہاں سے بیدر شفٹ ہو گیا بیدر سے لنے لگے بغیرہ بغیرہ پراپر بیدر میں صرف اور صرف بندپا خاسمپور کے بھائی ماروتی خاسمپور غالباً ماروتی ہے ماروتی خاسمپور میں جس وقت الیکشن لڑا تھا بائیس ہزار اوٹ انہوں نے حاصل کیا تھے یہ سب سے بڑا فگر ہے بیدر نارس سے جو کوئی جیڈی ایس کے ٹگیٹ پر لڑا لنگ آئے کا ہو امر ڈاکٹر ابر اے روڑ کرنے لڑا سالے تین ہزار کو چنہوں نے اوٹھ حاصل کیا فلا نے دیرہ ہزار اوٹھ حاصل کیا خود پچھلے الیکشن میں آیاز خان صاحب جو نور ایڈیوکیشن سوسائیٹی کا ایک بڑا نام ہے اچھے طاقتور لیڈر ہیں کانگریس کے تھے کسی وجہ سے وہ جیڈی ایس میں چلے گئے تو وہ بھی پانچ ہزار کا ہنسہ بھی عبور نہیں کر پائے تو وہاں بیدر نارت میں جنتہ دلیس کا کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ اوٹ بینک ہے ایسا نہیں چلیے بہت باتیں ہوئی اور لمبا وقت بھی ہو چلا ہے جناب تو یہاں پر آپ کا یعنی کہ اگر دوسری اگر وہاں پہ بیدر میں اگر پارٹیاں ہیں تو وہ کانگریس کے سامنے اتنا مضبوط نہیں لگ رہی یم ایم بھی بیچ میں وہاں پہ ہاں یم ایم اب پچھلے میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا اگر یہ کہیں کہ بیدر کے مسلمانوں کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا تو بھی کوئی غلط نہیں ہوگا ہوا یہ کہ جو صاحب مسلسل کام کر رہے تھے جن کا نام سید منصور احمد خادری ہے اچھے نوجوان ہیں بلکہ انہوں نے ایک زمانہ گزارا ہے سیاست میں اور مختلف سماج کے مختلف طبقات سے بھی اور مسلمانوں کے کی مختلف تنظیموں سے بھی ان کے روابط رہے ہیں کھل کر بولتے ہیں پولیس سے تک بھی محکومے تک بھی ان کی رسائی ہے بہت کچھ بولتے ہیں وہ ان کو ہٹا کر دوسرے شخص کو جو کانسلر بھی رہ چکے ہیں اور کانسلر ہیں دوبارہ وہ کانسلر بنے ہیں یا مائیم کے عبدالعزیز منہ صاحب کو زلے کی ذمہ داری دی گئی دینا تھا کہ پوری پارٹی ٹوڑ گئی تین حصوں میں بڑھ گئی ایک حصہ وہ ہے جس میں منصور خادری ہیں ایک حصہ وہ ہے جس میں ایک اور نوجوان ہیں شیخ حضر اُبھرتے ہوئے نوجوان ہیں دوسرا حصہ ہو گیا تیسرا وہی حصہ ہے جو اب جنابِ صدر عبدالعزیز عرف منہ کانسلر وارڈ نمبر ایک کے کانسلر ہیں وہ تو اس طرح سے تین حصوں میں بڑھ جانے کے بعد ایسا نہیں لگتا کہ کہیں نام نہیں ہیں ایسا نہیں لگتا بس ایسے لگ رہا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے بارہ رب بلوال کو کون اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے یہ پہلا ملاد النبی کا موقع رہے گا جب یہ لوگ اپنی طاقت مجلس اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی کس طرح کرے گی بیدر میں بیدر زلے میں بھی مجلس ٹوٹ چکی ہے اچھا اور اس کے پیچھے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے کانگریسی احباب کا کوئی ہاتھ واتھ ہے میں تو نہیں نظامات لگتے ہی رہتے ہیں بہر کے تو چونکہ کرناٹک حیدر آباد کا علاقہ بیدر کرناٹک حیدر آباد کے درمیان میں پڑتا ہے اس وجہ سے میں نے سوال پوچھ لیا جہا تھے کرناٹک حیدر آباد کے علاقوں میں ایم ایم اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے دورہ بھی ہوتا ہے اسو دن وہ ایسی ساتھ ہوگا خیر لمبا وقت ہو چکا ہے اور آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں معلوم کرنے انشاءاللہ کبھی پھر آپ کے آمد ہوگی تو انشاءاللہ تکلیف دیں گے یہ جناب محمد یوسف رحم بیدری تھے جو صحابی بھی ہیں شائر بھی ہیں نصر نگار بھی ہیں اور مختلف موضوعات پر اردوہ خبارات میں لکھتے رہتے ہیں اور اپنی سوچ کو پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے کوشش ہوئی کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی اور بالخصوص ہمارے بیدر کے لوگوں کے لیے جو وہاں کی جو صورتحال ہے اس کو رکھنے کی کوشش ہو فیلال مجھے اور جناب یوسف صاحب کو یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر اردوہ خبارات میں لکھتے ہیں سلام علیکم نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو